آپ کے موریدین متقیدین محبین بہت سے لوگ تھے مگر جو ہے ساتھ میں تاجر بھی تھے کیا تھے ساتھ میں تاجر تھے تو ایک بار جو ہے آپ کے جو ہے خادم کو کہنے لگے ایک بڑا تھان آتی تھے وہ کپڑوں کی وہ تھان میں جو کچھ جو ہے تھان خراب ہو گئی تو فرمائے کہ یہ تھان اگر کوئی آ کر لیا تو جو ہے اس کو بہت ہی کم ریڈ میں دے دینا تو اب وہ خادم کو بول کر چلے گئے آپ کچھ کام سے یا علم جو ہے علم کے تعلق سے کچھ مجالی سے میں چلے گئے تو اب یہاں پر خادم کو نہیں معلوم تھا وہ جو ہے گراک آیا تو اب بتا رو میں آپ کو علماء کرام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص خریدنے آیا تو جب خریدنے آیا تو وہ جو ہے خادم نکال کر اس کو جو ہے دبل ریٹ میں دے دیا کتنے دبل ریٹ میں اس کو دے دیا تو اب جو ہے امام ابو حنیفہ رحیمہ اللہ کا تقوی دیکھو امام ابو حنیفہ رحیمہ اللہ کی سوچ اور فکر دیکھو کہ جیسا وہ جو ہے خادم دے دیا اب امام ابو حنیفہ رحیمہ اللہ شام میں آئے جائزہ لینے ملک کتنا جو ہے پروفٹ ہوا کیا ہوا جائزہ لینے آئے تو جب پہنچے تو آپ کے جو ہے دکان پر آئے تو فرمائے کہ وہ میں بتایا تھا کہ وہ تھان کا کیا ہوا فرمائے حضرت کے وہ تھان تو چلے گئی ایک جو ہے شخص لے کر چلے گیا اور میں جو ہے ڈبل ریٹ میں دے دیا تو آپ فرمانے لگے میں تو آپ کو کہہ کر گیا تھا نا دے آپ کو کہہ کر گیا تھا کہ کم ریٹ میں اور اس کے اندر جو ہے خراب ہے یہ تھان تو لہذا اگر کوئی آیا تو اس کو آپ کم جو ہے بہت ہی کم دان میں دے دینا تھا تو یہ کہنا ہی تھا حضرت مربول لیا تھا تو حضرت فرمائے آج کتنا پروفٹ ہوا کیا فرمائے آج کتنا پروفٹ ہوا مطلب کتنا منافع ہوا تو کہنے لگا کہ حضرت پانچ سو یا چھ سو دھینار کچھ ہوا فرمائے جتنا ہوا وہ سب کا سب اللہ کی رحمے دے دو کیا فرمائے جتنا پروفٹ ہوا وہ سب کا سب اللہ کی رحمے دے دو اگر اے اور پھر جو ہے بات کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص کو گلا کر جو ہے وہ تھان کے جو پیسے تھے پھر ریٹن کریں یہ معاملہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کی بڑی جو ہے بڑا مقام و مرتبہ بڑی جو ہے آپ کی صیرت اور آپ کو بتاؤ کہ امام شافعی جو شافعی مسلک کے ہے بہت بڑے امام ہیں آپ فرماتے ہیں کیا پیاری بات بتاتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا مجھے سمجھ میں نہیں آتا مسئلہ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مزار پر جاتا اور جہاں کر وہاں پر دو رکعہ نفل پڑتا ہوں اور جو ہے دعا کرتا ہوں امام ابو حنیفہ رحیم اللہ کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالی وہ مسئلہ میرے ذہن میں جو ہے دال دیتا ہے اور مسئلہ کا حل ہو جاتا ہے سبحان اللہ بتاوہ مطلب یہ ہے کہ مسئلہ کا جو حل تھا وہ مسئلہ کا حل ہو گیا تو اب اس سے معلوم ہوتا کہ ہمارے جتنے سلف سالین مزرگان دین تھے کہ اللہ حوالوں گن جاتے تھے کچھ بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے دعا کرتے اللہ سبحانہ وتعالی وہ مسئلہ کو حل کر دیتا تھا تو امام شافعی علیہ الرحمنہ کا عقیدہ ہے اسی طرح آپ کو بتاؤ امام جعفر سادیخ بہت بڑے جو ہم کنڈوں کی عید کرتے ہیں بابیس رجب جیسے گزرا ہے تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے امام ابو حنیفہ رحیم اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں سنو کہ میں امام باقر یا امام جعفر کے تعلق سے آتا ہے کہ اگر میں دو سال آل رسول کی خدمت میں نہیں رہتا دو سال اگر نہ گزارتا اگر علم حاضل نہیں کرتا تو آج نوما من ثابت ابو حنیفہ تباہ و برباد ہو جاتا تو اس سے بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آل رسول کی بڑی خدمت کرتے تھے اسی طرح عظیب بچوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آپ کی غیبت کر دیا یا کوئی آپ کی چغلی کر دیا یا آپ کے بعد پیچھے کوئی برائی کر رہا تو آپ پریشن نہیں ہونا یہ ہمارے سلف سال ان کا طریقہ ہے سمجھ میں آرہا کوئی آپ کو شائر کہہ رہا یا کوئی مجنو کہہ رہا تو اس سے ہم دھرنا نہیں ہے امام ابو حنیفہ رہیمہوں کا اخلاق دیکھو ہم ہنفی ہیں بھائی ہم کیا ہیں ہنفی ہیں بولی آپ کیا ہیں ہنفی ہیں ہم ہنفی سنی ہیں تو ہم امام ابو حنیفہ کو ماننے والے ہیں آپ کا طور طریقہ دیکھو آپ کے پڑوسی میں ایک یہودی تھا کون تھا ایک یہودی تھا تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ یہودی جو ہے امام ابو حنیفہ سے بہت ہی حسد کرتا تھا بہت ہی جلتا تھا تو اب جو ہے جب بھی لوگوں آپ کے پاس آتے تو غیبت کرتا لوگوں کو آپ کی برائی بیان کرتا تو آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت ایسا ایسا ایک پالانہ یہودی ہے تو آپ جو ہے اس کو کوئی آپ کے مرید نہیں مطلب ایک شاگرد کو جو ہے اس کو طائف مطلب توفہ جو رہتا نا توفہ دے کر بھیجے تو اس کے بعد وہ نے توفہ تو ایکسپ کر لیا پھر بعد کتابوں میں بھی نکھا ہوا ہے کہ ایک وقت اس کی طبیت خراب ہو گئی تو آپ عیادت کے لیے جب گئے جا کر اس کے جو ہے پوچھے کہ کیسی طبیت ہے کیا حال ہے تو وہ کہنے لگا کہ حضرت میری طبیت تو خراب ہے مگر میں آپ کی اتنی غیبت کر رہا ہوں اتنی چغلی کر رہا ہوں اور دل میں حسد ہے آپ جو ہے اتنے چیزہ سننے کے بہوجود بھی آپ میری طبیت پوچھنے آئے ہیں تو لہٰذا میں اسلام خبر کرنا چاہ رہا ہوں کیا کرنا چاہ رہا ہوں یہ آپ کا دین ہے یہ آپ محمد رسول کا دین ہے اتنا پیارا دین ہے کہ کوئی چغلی کر رہا بھی کوئی غیبت بھی کر رہا تو لہٰذا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا المہ پڑھنا چاہ رہا ہوں آپ کے دور میں امام ابو حنیفہ رحیم اللہ کے دور میں کوئی سب سے اتنا آپ کے بڑا کوئی عالم نہیں تھا ساٹھ ہجری میں ساٹھ اسی ہجری میں پیدا ہوئے کب پیدا ہوئے اسی ہجری میں تو صحابہ اور آپ تابعین تھے صحابہ کو دیکھیں جو صحابہ کو دیکھیں ان کو تابعین کہتے ہیں تو اب یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ امام ابو حنیفہ رحیم اللہ صحابہ تو کام کرے پہنچا دیئے مگر پوری جو دین کو زندہ کرے فقہ جو بلتے نہیں نماز کا طریقہ شرائط نماز ارکان نماز اور جو ہے اپنے وضو کے فرائض یہ سارے چیزیں کون بتائیں یہ کون بتائیں امام ابو حنیفہ رحیم اللہ آپ بتائیں آپ آپ کے تعلق تو الغرز عزیب اچو بڑا مقام اسی طرح اور واقعہ میں جو ہے میں ہمیش آپ کو سناتا ہوں پھر ایک بار آپ کو دورانے کے لئے سنا رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحیم اللہ استاد کا عدب میں بتایا تھا اس سے پہلے بھی استاد کا عدب دیکھو آپ عزیب اچو آپ فرماتے لوگوں میں بڑا مقام و مرتبہ پہ جو پہنچا ہوں بڑا مقام و مرتبہ پہ پہنچا ہوں تو راوی بیان کہتے ہیں کتابوں میں علماء اکرام لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحیم اللہ کے جو ہے مجال اس میں ایک ہزار شاگرد بیٹھتے تھے کتنے اور ایسے ویسے شاگرد نہیں جس کو ایک ایک لاکھ حدیث ہیں یاد تھے کتنے ایک ایک لاکھ حدیث ہیں بتا ہوا تو امام ابو حنیفہ رحیم اللہ کے تعلق سے آتا ہے ایک بار آپ بیان کر رہے ہیں آپ بیان کر رہے ہیں تو ایک شخص جو ہے یہاں سے ادھر سے ادھر ایک بچہ گزر رہا تو آپ اٹھ رہی ہیں اور بیٹھ جا رہے ہیں اٹھ رہی ہیں اور بیٹھ جا رہے ہیں تو آپ کے شاگرد فرمانے لگے مریدین مرتقیدین بیٹھ رہی ہیں تھے فرمائے حضرت مجالیس ہو گئی بات سے علم کی جو مجالیس سے ختم ہو فرمایے حضرت آپ اٹھ رہی ہیں تھے اجرس میں فرمانے لگے کہ طلبہ سے فرمائے کہ میرے استاد کا بچہ میرے جو ہے مدرسے کے سامنے سے گزر رہا تھا تو میں عدب میرے استاد کے بچے کے عدب سے میں اٹھ جا رہا ہوں وہاں میرے استاد کے بچے کے عدب سے لہذا میں اٹھ جا رہا ہوں تو لہذا استاد کا کتنا بڑا عالم ہوں گا استاد کا تو حضی بچوں بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ استاد کا عدب اگر آپ کے اندر آپ ڈاکٹر بن جاؤ آپ انجینر بن جاؤ پروفیسر بن جاؤ حافظ قرآن بن جاؤ آپ علیہ مدن بن جاؤ آپ کیا بنتے بن جاؤ باہر استاد کا عدب رہیں گا تو یہ آپ کامیاب ہوئے استاد کا عدب استاد کی محبت استاد کی محبت اور استاد کا عدب رہیں گا تو یہ کامیاب ہوئیں گے سمجھ میرا یہ تمام سلف سالین کا طریفہ ہے بھرزگان دین کا طریفہ ہے تو حضیب اچو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بہت دین کا کام کرے بہت سے مسئلے اور مسائل اتنا آسان انداز سے اتنا آسان انداز سے حل کرے کہ بیان کرنے سے خاصی رہے ہیں بیان کرنے سے اتنی واقعات سیکڑوں واقعات ہیں طلاف کے تعلق سے ہیں اور کئی ایسے واقعات ہیں آپ کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے والغرض بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے صیرت کے تعلق سے جانا چاہیے ہم حنفی سنی ہیں ان کے تعلق سے پڑھنا ان کے تعلق سے سننا اور ان کی پیروی کر رہی ہیں جس کو آپ مانتے ہو اور اس کے پیروی کرتے ہو تو ان کے تعلق سے ہم جانا ضروری ہے بتاؤ آپ جانا ضروری ہے تو لہذا یہ آج کا درس تھا آج کا جو اپنا نصیش تھی اور آپ کے جو اپنا الحمدللہ بیان وغیرہ کرے اور جلسہ تھا یہ جلسہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے تھا تو لہذا بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کیسے بچوں آپ دلی میں محبت اولیہ کی محبت اور ایک آیت میں حدیث پڑھا ذکر الانبیاء من العبادہ وذکر صالحین کفارت و ذنوب انبیاء انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت ہے اور اولیہ کا تذکرہ کرنا گناہوں کا کفارہ ہے سبحان اللہ اولیہ کا تذکرہ کرنا گناہوں کا کفارہ ہے تو اولیہ کا تذکرہ کر رہی ہیں تو ہمارے گناہ یا ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہمارے بھی گناہیں معاف ہو جا رہے ہیں ہمارے گناہیں بھی معاف ہو جا رہے ہیں تو لہذا یہ یہ واقعیت ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا باریت اللہ ہم کو سلمت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرما مولا باریت اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سچی محبت ادا فرما مولا باریت اللہ تو راضی ہو جا تیری نظہ والی زندگی ادا فرما آخری بات بتا کے ہم کو ختم کرو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کعبی کے چکر کر رہے تھے اللہ کا گھر کا تواف کر رہے تھے اس کے ماتھ عرض کرنے لگے کہ اے اللہ تم اسے راضی ہو جا کیا فرمائے اے اللہ تم اسے راضی ہو جا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کعبی کا تواف کر رہے ہیں اس کے بعد تواف کلیے بات سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے اللہ تم اسے راضی ہو جا تو اللہ سبحانہ و تعالی روایتوں میں آتا ہے کہ آواز آئی کہ اے حنیفہ اے ابو حنیفہ ہم تجھ سے راضی ہیں اور جو تیرے پیروکار ہیں جو تیرے ماننے والے ہیں اور جو تیرے تابدار ہیں ان لوگ کی بھی مغفرت ہو جائیں گے اور تیرے بھی مغفرت ہو جائیں گے اور امام ابو حنیفہ رحیم اللہ جو ہے جاکتی بھی آنکھ سے مطلب ہم جاکنے ہیں نا پریزنٹ ہے نا تو جاکتی بھی آنکھ سے ستر مرتبہ حضور کو دیکھیں کتے؟ ستر مطلب حضور زندہ ہے نا ستر مرتبہ حضور کو دیکھیں اور بعد کتابیں لکھا ہوا ہیں کہ خواب میں سو مرتبہ سو مرتبہ اللہ کا دیدار ہوا ہاں کتے مرتبہ؟ سو مرتبہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوا اور جاکتی ہوئی آنکھوں سے اپنے جو پریزنٹ کی آنکھوں سے جو ہے ستر مرتبہ حضور کا دیدار ہوا پتہ ہوا تو اور ایک واقعہ خواب میں آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب خواب دیکھ رہے ہیں کہ پیارے آنقا علیہ السلام کے جو ہے مطلب عرض کر رہوں کے ہڈی جو رہے تھی وہ آپ کے جو ہے بونس الگ الگ ہو رہے ہیں پیارے آنقا علیہ السلام تو امام ابو حنیفہ خواب میں دیکھ رہے ہیں جو ہڈیاں ہیں بونس ہیں وہ بونس کو پورے ایک جگہ کر رہے ہیں اس کو ایک جگہ جمع کر رہے ہیں تو آپ اب بہت بڑے بزرگ کے پاس جا کے کہنے لگے کہ مجھے ایسا واقعہ ہوا میں دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیم مبارک کو جو ہے میں ایک جگہ کرنا ہوں تو آپ کے بڑے بزرگ کہنے لگے کہ سنو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت جو ہے الگ الگ ہے حدیثیں الگ الگ ہیں تم سب سے بڑے فقی ہو اور پورے حدیثوں کو ایک جگہ کرنے والے یہ تعبیر یہ ہے کہ آپ جمع کریں آپ جمع کریں پورے حدیثوں کو فقہ کو بتا رہا آپ کو جو عالم کورس پڑے نا آپ جائیں گیا یا حدیث کر لے واسے عالم کورس میں جائیں گیا تو بڑے بڑے نورو لیزا جو کتابیں لکھیں ہیں بڑے بڑے کتابیں بتاؤں اللہ کی بارکہ میں دعا مولا ہم کو سننس زیادہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرما سچی محبت ادا فرما مولا باری تعالیٰ تیری حبیب کے صدقے مولا باری تعالیٰ جو آج کی ہم نصیشت اور جو کھانا کھلا رہے ہیں مخاصیت کو قبل ادا فرما مولا باری تعالیٰ تیری حبیب کے صدقوں کے والدین کی مدرات فرما مولا باری تعالیٰ عبد الرحمن مولا باری تعالیٰ والد صاحب کو یا اللہ ہم کو جنت میں اللہ سے عالم مقام ادا فرما مولا باری تعالیٰ انہوں جو جتنے لوگ ان کے ساتھ جو ہے اس چیز میں تعاون کر رہے ہیں یا اللہ اس تعاون کو قبل فرما مولا باری تعالیٰ تیری حبیب کے صدقے فضل فرما کرم فرما تو راضی ہو جا تیری رضا والی زندگی آتا فرما مولا باری تعالی ہمارے مدرسے کو خوب ترقی آتا فرما برکت آتا فرما مولا باری تعالی ہمارے مدرسے کو ذاتی مدرسہ آتا فرما یا اللہ جتنے حاسدین منافقین اور جو ہے ظالمین ہیں یا اللہ مدرسے کے یا اللہ اس مدرسے سے دور فرما دے مولا باری تعالی ان کو جلن جو کر رہے ہیں یا اللہ حسد کر رہے ہیں یا اللہ ان کو نست و نابد کر دے تباہ و برباد فرما دے مولا باری تعالی یہ خیلے کو یا اللہ یہ مولا باری تعالی پوری دنیا میں عام فرما دے مولا باری تعالی جس طرح حضب البحر پوری دنیا میں عام ہے اس مدرسے کو پوری دنیا میں عام فرما دے یہاں سے حفاظ یہاں سے عالیم اور یہاں سے عارفین کو پیدا فرما دے مولا باری تعالی بس ہم استقامت اور استقلال اور تیری رضا کے لئے ہم کام کر رہے ہیں علیہا بیرآبات ویرحمت اوہم الی وضب ویرحمت اللہVID